اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو زیم ہلٹ ٹپس ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک خطرناک مردانہ طاقت کا نسخہ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے غضب کی طاقت کہتے ہیں خطرناک مردانہ طاقت رکھنے والے جو لوگ ہیں یعنی کہ جو عرب ہیں وہ کیا ایسا نسخہ استعمال کرتے ہیں کہ جسے ان کی اتنی مردانہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ شادیاں کر بیٹھتے ہیں اور سب کو وقت جو ہے وہ برابر دیتے ہیں تو اس کے ذر قسم کی غضب کی مردانہ طاقت کے لیے آج ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں امید کروں گا تمامی برس کو اچھی لگے گی کوئی اس میں اتنی مہنگی چیزیں نہیں استعمال کی گئیں اجوہ کی خجور ہے شہد خالص ہے اور ایک گلاس بکری کا دودھ ہے تین اجزاء ہیں لیکن بنانا کس طریقے سے ہے تیار کس طریقے سے کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ تمام بیور سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل واج کریں ویڈیو کو شیئر کریں جسے لوگوں تک پیئے نسخہ پہنچیں انس کو بھی فائدہ حاصل خاص طور پر وہ طبقہ جو میرے جتنے بھی دوبائی کے مزدور طبقہ بھائی ہیں سیلمین سے لے کے شیٹرنگ کا کام کرنے والے جو سخت جان کام کرتے ہیں ایسی کا کام کرنے والے مزدور بھائی اس کے علاوہ وہ مزدور جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ٹرک ڈرائیور جو ہیں خاص ان کے لیے یہ نسخہ ہے ان کی کمر کو مضبوط رکھے گا منی کی پیدائش میں اضافہ کرے گا منی کو گھڑا کرے گا ٹائمنگ اس قدر اضافہ کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور جو سخت جان میں نے کہا کہ سخت جان کام جو کرتے ہیں ان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے قوت کی ضرورت ہوتی ہے ایک گلاس اگر انہوں نے یہ پی لیا روزانہ کسی قسم کی کوئی کمزوری ان کو پیش نہیں آئے گی بلکہ مزید ان کی صحت جو ہے وہ اور قوت جو ہے وہ برکرہ رہے گی اور زیادہ ہوتی رہے گی اس کے علاوہ وہ نوجوان جو کمزور ہیں چاہتے ہیں کہ صحت مند ہو جائیں دبلے پتلے نظر نہ آئیں ذرا موٹے نظر آئیں تو ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے وہ استعمال کریں اس کے علاوہ جو جم کا کام کرتے ہیں جم میں جاتے ہیں اکرسائز برزی شپیٹ لفٹنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے لیکن یہ نسخہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تیار کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں اس میں جو خجور استعمال کی گئی ہے وہ ہے اجوہ کی خجور اس کے علاوہ آپ نے کوئی خجور استعمال نہیں کرنے آپ چاہیں تو افتار کے بعد اس چیک کو پی لیں چاہیں تو افتار یا سہری میں یا خالی پیٹ آپ اس کو استعمال کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے پانچ عدد اجوہ کی خجوریں لے لینی ہیں فریش خجور ہو عرب میں تو میرے بھائی موجود ہیں عرب والے تو موج کریں گے اس نسخہ کو استعمال کر کے تو آپ نے پانچ عدد خجوریں لے لیں اس میں سے گھٹی نکال لیں گھٹی نکال لیں کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے بکری کا ایک گلاس دودھ لینا ہے گائے بینس کا دودھ نہیں پیکٹ کا دودھ نہیں آپ نے بکری کا دودھ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے پانچ خجوروں کو اس دودھ میں ڈیبو دیں گھٹیاں نکال کر صبح جب آپ اٹھیں یا پھر افطار میں جب آپ اس دودھ کو دیکھیں تو خجور نرم ہو چکی ہوں گی آپ نبس کرنا کیا ہے اس کو جگ میں ڈالیں ایک چمچ شہد خالص کوئی بھی شہد لے لیں آپ پیکنگ والا بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خالص ہونا چاہیئے آپ اس میں ڈال لیں جوسر کو آن کریں جوس بنائیں اور اس شے کو پی جائیں خطرناک ترین مردانہ طاقت آپ میں آ جائے گی ایسی طاقت جو آپ برداشت بھی نہیں کر سکیں پھر میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ بتائیں آپ کے کیسی طبیعت ہے کیا حال ہیں آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کلت کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ جناب آج تو تباہی پھر گئی ہر طرف عورتوں کو ایک عورت کو نہیں عورتوں کو حاملہ کر دینے والا نسخہ ہے اس قدر طاقت اور ٹائمین بے بہا کیونکہ خجور کے بے وہاں فائدی ہیں شہد ملا دیا بکری کا دودھ ملا دیا کمر مضبوط پٹھے مضبوط دماغ جگہ پر جسم میں طاقت سب چیزیں آپ کے پاس آگئے تو امید کروں گا ناظرین تمام ویورز کو آج کی ویڈیو اچھی لگی کیونکہ جنبائی کو اچھی لگی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کیجئے گا مجھے دیجئے جات اپنا بہت سارا خیال رکھیں